راجکورت سے بھاجپا پرتیاشی پرشتم روپلا کے شطری محلاؤں کو لے کر دیے گئے بیان سے کرنی سینہ ناراج ہے سینہ نے روپلا کا ٹکٹ کٹنے کی مانگ بی جے پی سے کی تھی ایسا نہیں ہونے پر کرنی سینہ نے بھاجپا کی خلافت شروع کر دیے گجرات کے راجکورت سے بھاجپا پرتیاشی پرشتم روپلا کے ویوازت بیان کو لے کر کرنی سینہ نے مدد پردیش میں بھی بی جے پی کے خلاف بغاوہ شروع کر دیے کرنی سینہ کے راشتی عدیش محیپال سنگھ مقرانہ نے گوالیر میں کہا جس طرح سے بھاجپا نیتا پرشتم روپلا نے شطری محیلاؤں کا اپمان کیا ہے وہ نندنی ہیں کرنی سینہ کے راشتی عدیش محیپال سنگھ مقرانہ کا عارف ہے کہ کرنی سینہ نے شطری محیلاؤں کے خلاف پیوادت بیان دینے والے راجکورٹ کے بھاجپا پرتیاشی روپلا کا ٹکٹ کٹنے کی بی جے پی سے مانگ کی تھی لیکن بی جے پی نے ان کی اس مانگ کو در کنار کیا اسی وجہ سے شطریوں میں پورے دیش بھر میں ناراج گئے لہٰذا پورے دیش میں شطری بی جے پی کے خلاف ووٹ کرنے کیلئے تیار ہیں کرنی سینہ کے راشتی عدیش نے کہا کہ ہم مدعو پردیش میں تیسرے چرن کی ووٹنگ سے پہلے گوالیر پہنچے اور یہاں بی جے پی کے خلاف ووٹ کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے گوالیہ لوگ سے سبا سیٹھے بی جے پی کے پرتیاشی بھارہ سنگھ کشوا کے خلاف ووٹ کرنے کی شپت لی بارتی جنتا پارٹی کا ایک امیدوار شانس 리�ہ کا راستر بھی ج digestive overe음 انگریجوں کے ساتھ بتایا روٹی بیٹی کا سنب hic آنبر انگریجوں کے ساتھ بتایا اور یہ کہا گیا کہ راجپوس سماج کے لوگ اور راجپوس سماج کے راجہ مہارات انگریجوں کے چینوں میں پڑے گاتے تھے اور ان کے ملاؤں کا سنب hic آنبر ان کے ساتھ تھا ہم نے ویروت کیا کہ ٹکٹ کاٹا جائے ٹکٹ مانگا نہیں ٹکٹ کاٹا جائے اگر کسی کو لگتا کہ بندوہ گلام ہے راجبو سماج راجبو سماج تو آج یہاں گوالیر کے درتی سے بورٹ ہے پورے ایم پی میں راجبو سماج اب کیوار راجبو سماج راجبو سماج راجبو سماج کرنی سینہ نے بھند لوگ سبا سیٹ پر کانگریس پتیشی فوزنگ برائیہ پر بھی راجبو سماج راجبو سماج راجبو سماج راجبو سماج راجبو سماج راجبو سماج کرنی سینہ نے کہا کہ بھاجی پا نے نرین سنگ تومر کے ساتھ انیائے کیا جسے کوئی پہشانتہ تک نہیں ہے ایک لاکھ پرسیم نراندہ سنگھ ٹومر سی ایم کے امیدوار تھے اسی آدار سے ان کو یہاں لیا گیا تھا میں نے پہلے بھی ڈیمانڈ کری تھی میں آج بول رہا ہوں نراندہ سنگھ ٹومر سی ایم کے امیدوار تھے سی ایم کے لیے ان کو لیا گیا تھا پروچیکٹ کر کے اب کس کو بنا دیا گیا ہے آدھیک جنتہ ایم پی کی نہیں جانتے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو